بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسلی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما آبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی کریم امین ان اللہ وملائکتہ یصلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وآسلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکروہ روح لینفوسینا محمد شکروہ فرد علی الامامی رب صلی وآسلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وآزم شانوہو وجل ذکروہو وعز اسموہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی وآلہ 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 وآلہ團 کے دربارِ گوھر بار میں ہدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام وآلہ 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 وآلہazar سرات مستقیم کے زیر تمام اٹھائیس ماں سالانہ فہم دین کورس جاری اور ساری ہے حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سنٹر سے روزانہ موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے آج کا موضوع ہے جہاد اسلامی سے ایراز کیوں میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلال امت مسلمہ کو پھر راہ جہاد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال دین اسلام کو ہر طرف غالب فرمائے آج چونکہ سترہ رمضان المبارک کی مناسبت سے غزوہ بدر کا موضوع بیان کیا جا رہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جس انداز میں کفر کو باطل کو غزوہ بدر میں ناکوں چنے چبوائے رہتی دنیا تک اس کے اثرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقی رہیں گے آج ان مجاہدین کے جہاد کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نکلے اور انہوں نے کفر کا غرور خاک میں ملایا جو شہید ہوئے وہ بھی دین اسلام کے عظیم سپاہی اور قائدین قرار پائے اور جو غازی بنے شورکائے بدر تھے ان کی وجہ سے بھی ہر طرف روشنی اور خوشبو تقسیم ہوئی آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے مشن کو اجاگر کیا جائے ان کے پیغام کو عام کیا جائے اور جس عظیم مقصد کے لیے وہ وہ کفر کے ساتھ ٹکرائے اور اسلام کا بول بالا ہوا اس عظیم مشن کی طرف آج امت مسلمہ کی رہنمائی کی جائے یہ بات بڑی تکلیف دے بات ہے کہ جہاد اسلامی بلکل متروک اور محجور ہو چکا ہے ایسا حکم خداوندی کہ جس کے بارے میں بہت سی آیات سینکڑوں احادیث موجود ہیں لیکن رفتہ رفتہ امت مسلمہ اس فرض کی ادائیگی سے بلکل کنارہ کش نظر آ رہی ہے رمضان کا مہینہ ہے وہ ہمارے ذہنوں میں سال بھر یعنی رمضان گزرتے ہی پھر اگلے رمضان کا خیال اور اس کا انتظار اور اس کا شوق یہ موجود ہوتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے ایسے ہی ایک نماز ادا کر کے پھر اگلی نماز کا انتظار یہ بھی بہت اچھا عمل ہے اسی طرح زکاة کی ادائیگی کا ذہنوں میں ایک وقت ہے حج کی ادائیگی کا ایک شوق ہے مگر ہماری زندگی میں ہمارے شیڈول میں ہمارے معمولات میں کوئی موسم جہاد نہیں کہ جس میں ہم عملا جہاد میں حصہ لیں اور جہاد کے فریضے کو ادا کریں اور اللہ کے احکام آیات جہاد کے بارے میں آئی ہوئی ہیں ان پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت سماریں ویسے لفظ جہاد تو بڑا وسیع مضمون رکھتا ہے اور وہ جہاد پایا بھی جا رہا ہے کئی اقسام کا مثلا ہم تبلیغ دین کرتے ہیں ہم کتابیں لکھتے ہیں عمر بالمعروف اور نحی منکر کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور جو سنتیں مٹ رہی ہیں ان کے احیاء کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ ساری ہی جہاد کی قسمیں ہیں جہاد باللسان ہو جہاد بالقلم ہو جہاد بالمال ہو اور مختلف صلاحیتوں کے ذریعے سے باطل کے مقابلے میں کوشش ہر کوشش ہی اہم ہے اور اس پر عجل و سواب ہے مگر جہاد بس سیف جو ہے اللہ کے رستے میں کتال یہ ہمارا موضوع ہے کہ اس جہاد سے اعراض کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کو بالکل متروک کیوں کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اس کے بارے میں رب زلجلال نے قرآن مجید میں بار بار جنجھوڑا ہے اور اس کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جہاد بسیف کفر کے خلاف کتال یہ قیامت تک جاری رہے گا آج قرآن مجید بران رشید کی آیات اور احادیث کے بیان سے اپنے آپ کو اور اپنے گرد و پیش کو یہ سبق یاد کرانا مقصود ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جہاد کا بھی وقت بنائیں اور پھر جو جہاد کے شریع تقاضے ہیں شرائط ہیں اس کے مطابق جہاد میں حصہ لیا جائے قرآن مجید برحان رشید میں رب ذل جلال کا فرمان بہت ہی دلوں کو جنجوڑنے والا ہے جب خالق کائنات فرماتا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تجھے کیا ہے تم کیوں نہیں اللہ کے رستے میں قتال کے لیے نکل رہے لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ خصوصی طور پر جو جہاد بِس سیف ہے اللہ کے رستے میں لڑنا خواہ وہ سیف کی جگہ اب کا اسلیہ ہے اس کی طرف مَا لَكُمْ تُجھے کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ ان کو کیا ہے یعنی رب جانتا ہے یقیناً لیکن یہ جڑکی کے لیے ہے جنجوڑنے کے لیے ہے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اتنے آرام پسند ہو گئے ہو اتنے سہل پسند ہو گئے ہو اتنا تمہارا پیار اپنے کاروبار سے ہو چکا ہے اتنا تمہارا پیار اپنے گھر بار سے ہے کہ تم اللہ کے رستے کی طرف نکلی نہیں رہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُجھے کیا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں کتال کے لیے نکل نہیں رہے وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ حال یہ ہے کہ کمزور مجبور مسلمان مرد عورتیں اور بچے جو کفار کے ظلم کی وجہ کی چکی میں پس رہے ہیں اللَّذِينَ يَقُولُونَ وہ جو کہتے ہیں رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے اہل ظالم ہیں ہم پہ ظلم کر رہے ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْ کا وَلِيَّةِ اے اللہ ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْ کا نصیرہ ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی مدد کو پہنچنے والا بنا تو قرآن مجید برحان رشید چونکہ قیامت تک کا لاحے عمل ہے اور صرف پہلی صدی کے لوگوں کے لئے اس میں احکام نہیں تھے بلکہ ان کے ذریعے سے پوری امت تک قیامت تک کے لئے یہ پیغام دیا جا رہا تھا آج ایسا تو ہے نہیں کہ مسلمان مظلوم نہیں مسلمان زمین پر بہت سے علاقوں میں ان مسلمانوں پر زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن جنجھوڑ رہا ہے دوسرے مسلمانوں کے پھمے کیا ہے کہ تم ان مظلوموں کی مدد کے لئے راہ جہاد کو کس لیے اختیار نہیں کر رہے یعنی آج اس کا سب سے بڑا سبب کہ کیوں نہیں نکل رہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی ہے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات ہیں غیر مسلموں کے پیسے پر انحسار ہے اور غیر مسلموں کی فوجی اسکری برتری ہے جس کی بنیاد پر امت مسلمہ اپنے اس فریضہ میں اجتماعی طور پر تعطل کا شکار ہے اللہ تعالیٰ نے فرما امان والے تو اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں وَاللَّذِينَ كَافَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوت کافر جو ہیں وہ طاغوت کے رستے میں لڑتے ہیں تو اب طاغوت والے جو ہیں ان کی فوجیں ان کے لشکر وہ اپنی کفر کی یورشوں میں مصروف ہیں یعنی طاغوت کے کارندے جو ہیں وہ ظلم پر اتر چکے ہیں اور ہر وقت ظلم کر رہے ہیں طاغوت کے لیے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ جو آخری امت ہے اس کی طرف سے جہاد کا جو پیغام ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کے کئی اسباب ہیں یعنی ایک تو مرزا قادیانی جیسے اس فکر کے جو سکالر ہیں انہوں نے جہاد کو مازاللہ متنازہ بنایا اور جہاد کو قصہ پارینہ قرار دیا اور جہاد کی ضرورت کا انکار کیا اور ساتھ یعنی یہ جو مادہ پرستی ہے اور سختیاں ہیں جہاد کی اس کے پیش نظر ویسٹ کی طرف سے مسلمانوں کو شراب و کباب اور اریانی فعاشی کی طرف لگا کر راہ جہاد سے دور کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر سب سے بڑھ کر اسلامی ممالک پر مسلط حکمرانوں کو امریکہ برطانیہ یہود و ہنود کی طرف سے ایسے ایسے گرب سکھائے گئے اور ایسے ایسے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ایک بیعت کر لی گئی کفر کے نظام سے کہ اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا اقوام متحدہ کے جو معاہدے ہیں ان کا سرہ سر مطلب جہاد جو اقدامی جہاد ہے اس کی نفی ہے اقدامی جہاد یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جن علاقوں میں کفر ہے انہیں تبلیغ کرو کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر ان پر حملہ کرو جب کہ آج جو معاہدے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک مسلم ملک دوسرے کسی ملک پہ حملہ نہیں کر سکتا یعنی یہ وہ معاہدے ہی ہیں کہ اب تو یعنی قریب کشمیر میں اتنا ظلم ہونے کے باوجود ادھر کا رخ نہیں کیا جا رہا کہ ہمارا معاہدہ ہے تو یہ جس وقت اقدامی دفاعی جہاد بھی مشکل ہو گیا ہے اور مسلمان اپنا دفاع کرنے سے بھی کاثر ہو چکے ہیں کتنے مسلم کنٹریز ہیں جن کی فوجیں خود خانہ جنگی کا شکار ہو گئیں اور امت مسلمہ کی کمر ٹوٹ گئی صرف سبب یہ ہے کہ جہاد کے رستے کو چھوڑا گیا جس کے بارے میں خالق کائنات جلل جلال ہو نے بار بار قرآن مجید برحان رشید میں حکم دیا رب ذو جلال کا سورہ توبہ میں فرمان ہے قل انکان آباؤکم اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ وابناوکم تمہارے بیٹے و اخوانوکم تمہارے بھائی و ازواجکم تمہاری بیویاں و عشیرتکم تمہارے خاندان و اموال نقطرف تموہا اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے و تجارت تخشون قصادہا اور وہ تجارت کاروبار جس کے مندے کا تم میں خوف رہتا ہے کہ کہیں خسارہ نہ ہو یہ ساری چیزیں و مساکن تردون ہا اور وہ تمہارے محل کوٹھیا مکان جن کو تم پسند کرتے ہو اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیل اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ پسند ہیں اور اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ کے رستے میں جہاد سے زیادہ پسند ہیں تو پھر اللہ فرماتا فتربسو حتی یعتی اللہ بعمری تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے تو اب یہ جتنی قرآن نے آج وہی چیزیں جہاد سے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کی محبت کی وجہ سے تم جہاد ترک کر دوگے تو پھر تم رحمتوں کے منتظر نہ رہو تم عذاب کا انتظار کرو کہ تم مستحق رحمت کے نہیں رہے کیونکہ تم نے اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ انہوں نے یعنی تمہارے لیے قدموں کے اندر رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں کاروبار کیسے چلے گا یہ ساری چیزیں تمہیں جب اللہ کے رستے میں جہاد سے روک رہی ہوں تو اللہ فرماتا ہے پھر تمہارا استحقاق یہ نہیں کہ تم پہ رحمت برسائی جائے بلکہ تم انتظار کرو یہاں تک اللہ کا عذاب آ جائے اللہ کا عذاب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جس طرح آج کے محول میں مثلا کرونا ہے اس طرح کی آفتیں اور وبائیں وہ بھی ایسی ہی نافرمانیوں کا نتیجہ ہو سکتی ہیں جس میں کفار پر ان کا آنا اس کی اور حیثیت ہے اور مسلمانوں پر آنا اس کی اور حیثیت ہے یعنی کفار تو ویسے باغی ہیں اللہ کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑا اور ادھر مومن کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ جو کتاب ہمیں دی گئی قیامت تک کے لیے کس پہ عمل کرنا ہے وہ کتاب ہمیں جو احکام دے رہی ہے ان میں شہدول کے اندر نہیں اور صدیوں سے یہ جہاد متروک آ رہا ہے اور اس میں پھر رکاوٹ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہاد اور فساد ان میں بڑا معمولی فرق ہے یعنی جہاد رتبے میں تو بہت عظیم ہے اور فساد فساد ہے مگر چھوٹی سی وجہ سے جہاد فساد بن سکتا ہے تو ایسی تنظیمیں اور ایسے جتھے جنہوں نے شریعت کے دیئے ہوئے قوائد و زوابط پس پشت ڈالے اور اپنی اس روش کو جہاد کہا اور اس سے پھر آگے معاشرے کے اندر برے اثرات مرتب ہوئے اس سے بھی جہاد کا نقصان ہوا کہ فساد کو جب جہاد کہا گیا اس سے بھی جہاد کی عظمت داغدار ہوئی تو یہ سارے اسباب یعنی اس وقت معاشرے کے اندر امت مسلمہ کے لحاظ سے موجود ہیں کہ حکمران ایسے ہیں کہ جو باطل قوتوں کے ساتھ معاہدے کر کے بیٹھے ہیں اور دوسری طرف یعنی کچھ ایسے لوگ جنہوں نے یہ رستہ تو بظاہر اپنایا مگر اس رستے کے جو اصول اور ضوابط ہیں انہیں پیش نظر نہ رکھا تو اس کی وجہ سے خون خرابہ اور دشت گردی ہوئی خالق کائنات جللہ جلال قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں اس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان فیرو خفاف نکلو اللہ کے رستے میں خاتم ہلکے ہو یا بوجل ہو یعنی نکلنا آسان ہے گھروں سے یا نکلنا بڑا مشکل ہے جو بھی حالت ہو تمہیں چھٹی نہیں وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرو اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی عمومی طور پر ظاہری لحاظ سے تو لگتا ہے کہ اس میں خسارہ ہے کاروبار کا خسارہ ہے جانوں کا خسارہ ہے لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور خالق کائنات جلہ جلال ہو کی بات اور اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے ایمان بالغیب رکھا جائے تو پھر فیصلہ کیا ہے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ تم پہ جہاد فرض کیا گیا حال یہ ہے کہ وہ تمہیں ناپسندیدہ یعنی زخم لگنا بھوک برداشت کرنا پیاسے رہنا سختیوں کہ رستے کو اختیار کرنا جس میں جان تک چلی جائے تو انسان تبی طور پر اس کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ یہ حال ہے کہ یہ تمہارے لیے ناپسندیدہ چیز ہے لیکن فیصلہ کیا ہے وَعَسَا آج سے حکم دیتے ہوئے اس چیز اللہ کم قریب ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے نقصان دے سمجھ رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دے نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے مفید ہے خالق کائنات جللہ جلالہ نے ایسے ہی سورہ حدید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَن لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کر رہے تو یہ فی سبیل اللہ خرچ یہاں پر مراد اصل میں جہاد ہے اور دوسرا مال خرچ کرنا اس کے زمن اللہ کے لیے ہے میراث زمین و آسمان کی تو یہاں پر بھی مال اکم کے ساتھ خالق کائنات جللہ جلالہ نے جنجوڑا اور امت مسلمہ کو راہ جہاد کی طرف متوجہ کیا کیا جہاد صرف فوج پر ہے یا جہاد مومن کا نساب ہے یہ بات بھی بڑی اہم ہے یعنی نماز زکاة روزہ اور حج ان کے ہمپلہ حکم ہے جہاد کا تو کیا کسی ایک کی جگہ دوسرا کوئی روزہ رکھتا ہے کسی ایک کی جگہ دوسرا کوئی نماز پڑھے تو وہ مسئلہ کبر ہو جاتا ہے ہر ایک کو اپنے حصے کی نماز پڑھنی پڑتی ہے ہر ایک کو اپنے حصے کا روزہ رکھنا پڑتا ہے تو ایسے ہی یعنی ہر مومن پر جہاد فرض ہوا ہر مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کے انفس کو مومنین سے ان کی جانیں خرید لیں ان کے مال خرید لیے جنت دے کر یعنی مومن کی جان اپنی ہے ہی نہیں یہ اللہ کے ساتھ سودہ کر چکا ہے اپنی جان بیچ چکا ہے اس سے پتہ چلا کہ ہر مومن کے نساب میں جہاد ہے تو اس کے لیے جب بقاعدہ افواج بنی تو پھر یہ تھا کہ دوسرے بھی تیار تو رہیں ٹریننگ تو لیں لیکن ایک مستقل یہ شعبہ ہے مستقل ڈیوٹی ہے دوسرے مالی طور پر ان کی مدد کریں اور ان کے لحاظ سے جو تیاری ہے اسلحہ کی اور باقی اس میں شریک ہوں اور وقت آنے پر جب وہ تھوڑے ہو جائیں تو پیشلے بھی کوئی فرق نہ کریں تو یہ افواج کی طرف یعنی گیا حالانکہ جس طرح کہ ہر بندے پر نماز ہے ایسے ہی ہر بندے پر جہاد ہے اگر وہ چل پھر سکتا ہے افاج نہیں صرف جو معذور تھے بیمار تھے ان کو چھٹی دی گئی اور رخصت ان کو دی گئی لیکن چلتے چلتے جب کچھ لوگوں کے لیے یہ تھا کہ مالی طور پر جہاد میں ساتھ سریک ہوں گے تو جن کا شعبہ جہاد بنایا گیا جہاد فی سبیل اللہ بالاخر وہ بھی جہاد سے محروم ہو گیا اور عملا جہاد مفقود ہو گیا اور پھر جہاد اسلامی جو فی سبیل اللہ ہے فی سبیل اللہ جہاد اور فی سبیل الوطن جہاد ان دونوں میں فرق ہے فی سبیل الوطن تو ہندو بھی کر رہا ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لئے فی سبیل الوطن تو یہودی بھی کر رہا ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لئے لیکن ہمارے لئے ہے فی سبیل اللہ یعنی اس میں اپنے وطن کے مفادات ہوں یا نہ ہوں جب اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ادھر کمزور ہیں مجبور ہیں مظلوم ہیں وہ تمہیں بلا رہے ہیں اور تم نکل نہیں رہے جس وقت اسلام پہ آنچ آ رہی ہے اسلام کو ضرب لگ رہی ہے اسلام کے غلبہ کے مقابلے میں جس وقت فورسز آ رہی ہیں تو یہ سارا ہے فی سبیل اللہ تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو تو چلتے چلتے یعنی وہ جہاد بلکل ختم ہوا اور صرف اب جو رہ گیا ہے وہ افواج کی شکل میں وہ بھی دفاعی جہاد ہے دفاع کے لیے کہ اپنا ملک اس کی سرحدیں ان کو محفوظ رکھا جائے ایک بہت بڑا کام ہے کہ جب وہ سرحدوں پہ پہرہ دیتے ہیں تو اندر نمازی نماز پڑھتے ہیں روزے دار روزہ رکھتے ہیں تحجد والے تحجد پڑھتے ہیں سارے اپنے کاروبار حیات کے اندر شریک ہو سکتے ہیں کہ وہ سرحدوں پر کھڑے ہیں اور دشمن کو روک کے کھڑے ہیں جس کی وجہ سے اندر حالات پر امن ہے لیکن جو دوسرا یعنی اقدامی جہاد ہے اس جہاد کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے یعنی قرآن مجید برحان رشید کا دیا ہوا یہ ایک شعبہ تعتل کا شکار ہے خالق کائنات جلہ جلال نے یہ فرمایا مومن کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ نے جب جان دی تھی تو مفت دی تھی یعنی کسی نے جان کے پیسے نہیں رب کو دی ہے اللہ نے سب کو مفت دی ہے لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس کے رستے میں جب کوئی جان دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کا بدلہ دیتا ہے بلکہ بدلہ پہلے نام لگا چکا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ خلقِ کائنات نے تو جنت نام لگا دی ہے اب مومن کے ذمہ ہے کہ کب یہ جان اللہ کے سپرد کرتا ہے یعنی اس کے پاس اس کی جان اپنی ہے ہی نہیں یہ اپنی جان کا مالک ہی نہیں یہ جان بیچ چکا ہے بکی ہوئی چیز اس کے پاس ہے اور اس کی قیمت لے چکا ہے اور وہ جنت کی شکل میں اس کے نام لگ چکی ہے اب جب وقت آتا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلو تو پھر مومن تو شکر ادا کرتا ہے کہ کب کی ادائیگی لیٹ ہو رہی تھی تو اب ہو تو عزیز تر نگاہ آئین آساز میں اس بنیاد پر یعنی یہ شوق شہادت میں نکلتا ہے اللہ کے ساتھ جو جان کا معایدہ ہے اس کی ادائیگی کے لحاظ سے مومن نکلتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی حقیقت میں اپنے رب کے ساتھ جو رابطہ ہے اور جو اس مومن کو ہمیشہ ٹریننگ دی جاتی ہے یعنی زکاة کی ادائیگی وہ بھی ایک ٹریننگ ہے صدقہ فطر ایک ٹریننگ ہے ایسے ہی قربانی کے جانور یہ ایک ٹریننگ ہے ساری جہاد کی بندہ مال اللہ کے رستے میں خرچ کرے تو پھر جان خرچ کرنے کا اس کو سلکہ آئے یعنی اگر مال سے پیار کرتا ہو اللہ کے رستے میں مال دینا اسے پسند نہیں تو جان کیسے دے گا تو اس کو سالانہ زکاة اور اس کے علاوہ صدقات کا حکم دیا گیا تاکہ یہ قیمتی چیزیں پسندیدہ چیزیں اللہ کے رستے میں یہ دے تاکہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جان وہ بھی دینے کا اس کو سلکہ آئے اور ایسے ہی یعنی قربانی کے جانور جو ہیں ان کو زبا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان کی قربانی دے تاکہ اس کو ٹریننگ ہو کہ وقت آیا پورا دین یعنی اس طرح جہاد کی طرف متوجہ کرتا ہے اور جہاد ایک معاہدہ ہے دین کے لحاظ سے ایک بندہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے رستے میں دینے کے لیے معاہدہ کر چکا ہے اور ہر شہ ایسی نہیں کہ رب اسے خریدے اللہ کے دربار میں مومن کی جان کی یہ شان ہے کہ رب نے اس کو پسند کر لیا ہے اور اللہ نے اس کو خرید لیا ہے اس بنیاد پر نہ بچا بچا کے ترکی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں تجھے وہ شاخ سے توڑے زہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے ہر جان رب پسندی نہیں کرتا کہ کوئی کہے ہندو ہو سکھ ہو یہودی ہو کرسچن ہو کہ میری جان رب خرید لے اور مجھے جنت دے دے تو اس کی جان کی یہ ویلیو ہی نہیں کہ رب اسے پسند کرے یہ مومن کی شان ہے کی جان خریدی اور خریدنے میں جنت پہلے ہی اس کے نام کر دی ہے اس واسطخال کے کائنات فرماتا ہے ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفہ کانہم بنیان مرسوس کہ جو اللہ کے رستے میں کتال کرتے ہیں جہاد یعنی یہ کتال کے الفاظ خصوصی طور پر قابل غور ہیں کہ کچھ لوگ آج یعنی جہاد ہو تو ہم سب سے نہیں رہا سارے اس سلسلے میں ہم سستی کا شکار ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ لفظ جہاد کے اندر جو جہاد باللسان ہے جہاد بالقلم ہے اس کا سہارا لے کر جہاد بس سیف کا سرے سے انکار کر رہے ہیں یا اس کی افادیت کا انکار کر رہے ہیں کہ اس کا زمانہ نہیں رہا اس کی ضرورت نہیں رہی اصل یہ بولی وہی لوگ بولتے ہیں کہ جو ان لوگوں کے پیروکار یا آلہ کار ہیں اور جہاد بس سیف کی ضرب جنہ لگتی ہے وہ مسلمانوں کو پھر اس طرف کہتے ہیں کہ جہاد اور بڑا ہے تعلیم کے لحاظ سے جہاد یہ جو کتال والا جہاد ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے یہ اس کا فائدہ نہیں ہے تو یہ آیات کتال کے لحاظ سے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ میرا موضوع ہے آج جہاد اسلامی سے اراز کیوں کہ جو جہاد بس سیف کتال فی سبیل اللہ ہے اس کو ترق کر دیا گیا ہے اور دور تک اب اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا اور ادھر فیصلہ یہ تھا کہ جب تک امت جہاد کرے گی تو امت کی عزت برقرار رہے گی اور امت جہاد چھوڑے گی تو پھر معاذ اللہ زلت اور رسوائی آ جائے گی اب زلت اور رسوائی تو سب کو نظر آ رہی ہے یعنی زلت تہ در تہ زلت اور زلت ایسی کہ زلت کی آخری حدیں بھی کراس ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود جو عزت کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے کی طرف جو ہے سوچا نہیں جا رہا اور اس طریقے کو اختیار نہیں کیا جا رہا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر امت کی مکمل طور پر آپ نے تیاری فرمائی اور یہاں تک یہ ارشاد فرما دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مم مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو کہ جو بندہ فوت ہو گیا اور ساری زندگی اس نے عملا جہاد بسیف کا سوچا ہی نہیں یعنی یہاں بھی ہم جو جہاد بالقلم کریں یا جہاد باللسان کریں یا جہاد بالمال کریں اس کے مقابلے میں ایک علیدہ سیٹ پھر بھی ہے اور مطالبہ ہے سرکار فرماتے ہیں مم مات ولم یغزو اب غزوہ کا جو اطلاق جو ہے یہ خصوصی طور پر غزو جو ہے وہ جہاد بسیف ہے کہ جو فوت ہوا ساری زندگی اسے شوق ہی نہیں پیدا ہوا کہ میں جہاد بسیف کروں نہ اس نے کیا ولم یحدث نفسہ بالغزوے اس نے اپنے آج سے بات ہی نہیں کی یعنی اس کے نہا خانہ دل کے اندر یہ بات کبھی آئی نہیں اس نے سوچی نہیں کہ میں جہاد پہ جانا ہے اور جہاد میرا فریضہ ہے اور جہاد مجھ پہ لازم ہے یہ کبھی اس نے دل میں بات بٹھائی نہیں کبھی یہ خیال کیا ہی نہیں یہ 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 رہی رہی رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ ویس فرماتے ہیں ولم یحدث نفسہ بالغزوے جس نے اللہ کے رستے میں لڑنے کے بارے میں اپنے دل میں حدیث نفس تک بھی اس کی نہیں آئے یعنی ایک طرح کہ زبان پر نعرہ آ جائے اس کے دل کے اندر بھی یہ بات نہیں آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماتا علی شعبت من نفاق وہ ایسی حالت میں مر گیا تو وہ منافقت کے ایک شعبے میں مرا کیونکہ جاد بسائف اور نہ ہی اس کی اس نے تیاری کی نہ اپنے دل میں اس نے اس بات کو جگہ دی کہ یہ بھی کرنے والا کام ہے اس کی طرف بھی جانا ہے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی کہ یہ پھر منافقت ہوگی وہ بندہ من وجہ منافق مر گیا وہ منافقت کی موت کے ایک شعبے کے اندر چلا گیا اور ساتھ ہی قرآن مجید برحان رشید نے اس حقیقت کو واضح کیا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ ایمان والو تجھے کیا ہے اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ حصہ قل تم مل الارد جب تمہیں کہا جائے اللہ کے رسلے میں نکلو تو تم نیچے نیچے زمین کی طرف بیٹھتے ہو یعنی بوجل ہو کے جس طرح یعنی انسان کو لگے کہ اوپر سے کوئی چیز پڑ رہی ہے تو وہ نیچے زمین کے ساتھ لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جہاد کا وقت آتا ہے تمہیں کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بوجل سمجھ کر زمین کے ساتھ تم لگ رہے ہو جگی کے ساتھ راضی ہو آخرت کے مقابلے میں یعنی صرف جان بچانے کے لیے تم اللہ کا حکم نہیں مان رہے آخرت کے مقابلے میں تو اس کا تھوڑا سا فائدہ ہے معمولی ہے یعنی قیمت کے دن لگے گا کہ زندگی ساری اگرچہ کسی کی صدی ہو وہ اس کو ایک لمحہ محسوس ہوگی پھر جنجوڑا فرما اِلَّا تَنفِرُ يُعَذِبْكُم عَزَابًا عَلِيمًا اگر تم اللہ کے رستے میں جہاد بھی سیف کے لیے نہیں نکلوگے تو پھر تمہیں اللہ دردناک عذاب دے گا تو یعنی جہاد کے رستے میں عزت ہے عظمت ہے اور محبوبیت ہے کہ رب محبوب بنائے گا اور اگر اس کو ترک کیا جاتا ہے تو اس پر خلق کائنات جللہ جلالہو نے بار بار ویدیں سنائی ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ ذِلَالِ السِّيُوفِيهِ میری امت یہ جان لو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ ذِلَالِ السِّيُوفِيهِ اب ان تلواروں کو زنگ لگ چکا ہے یا وہ ٹوٹ چکی ہیں ان کو دندانے پڑ چکے ہیں یا وہ تلواریں خریدی ہی نہیں جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِرْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعْدُوَّكُمْ کہ تیاری کر کے رکھو تم اپنے دشمنوں کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے تم تیاری کر کے رکھو اور اس تیاری سے تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعْدُوَّكُمْ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤو یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اسلیہ بناو اور کفر کے مقابلے میں لہراؤ اسلیہ بناو اور کافروں کو وہ دکھاؤ کہ بہت سا کام تمہارا اسی میں ہو جائے گا کہ کافر ڈرے رہیں گے کہ ان کو چھیڑنا نہیں ان کے پاس تو فلان ٹینک ہیں فلان میزائل ہیں اور ان کے پاس ایٹم بمب ہے اور یہ نہیں کہ بناو اور پھر چھپاؤ کہ پتہ ہی نہ ہو کسی کو کہ انہوں نے کیا کیا بنایا ہوا ہے یعنی یہ قرآن کی حکمت ہے اپنے شہروں میں اپنے لوگوں کی اندر دہشت پھیلانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جرم قرار دیا کہ مسلمانوں کے اندر جو اسلیہ لے کے نکلتا ہے ان کو ڈرانے کی خاطر اس پر وعید نازل کی گئی اور کفار کو ڈرانے کے لحاظ سے عجر و ثواب کا ذکر کیا گیا اور وہ جو ارہاب ہے ادو واللہ وعدو واکم اس کو جہاد قرار دیا گیا کہ تم ڈراؤ گے تو اس سے کفار جو ہیں ان کے حوصلے پست ہوں گے اور اول تو وہ تمہیں نوبت ہی نہیں آئے گی کہ وہ تم سے لڑیں اور اگر آئی تو پھر تمہاری تیاری پہلے ہوگی کہ کوئی زنگ نہیں لگا ہوگا تمہاری توپوں کو اور ٹینکوں کو بلکہ وہ فنکشنل ہوں گے اور اس طرح آسانی سے کام مکمل ہو سکے گا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اسلامی کے لحاظ سے اس حد تک پابندی کی اور حکم دیا آپ نے ارشاد فرمایا من علی مر رمیہ جس بندے نے تیر اندازی سیکھی اور آج اس کی جگہ یعنی اسلحہ سے فائر کرنا یا توپ چلانا راکٹ یا میزائل چلانا یعنی جس نے یہ سیکھا سمہ تارا کہو پھر اس نے یہ کام چھوڑ دیا یعنی اس کو وہ بھول گیا اس کو ٹرینر ہی نہیں رہی تو اس کی کیا وعید ہے کہ جو اسکری امور کو سیکھ کر پھر بھول گیا سرکار فرماتے ہیں فلیس منہ وہ ہمارا نہیں یعنی اس حد تک شریعت کے اندر اسکری ٹریننگ لینا اور پھر اس کی رہرسل کرتے رہنا وہ مشک جاری رکھنا یعنی ایک طرف تو یعنی قرآن پڑھ کے بھلا دینے پر وعیدیں ہیں اور دوسری طرف یعنی ٹریننگ لے کر تو سرکار نے یعنی ایسے لفظ استعمال کیے کہ ایسے اور بڑی وعید کیا ہوگی سرکار فرماتے ہیں وہ میرا امتی نہیں وہ میرا نہیں کہ جس نے یہ ٹریننگ حاصل کی اور اس کے بعد وہ اس کو بھول گیا اور اس چیز کو اس نے ترک کر دیا اس بنیاد پر آج رمضان المبارک کے مہینے میں یہ درس صرف آیات اور احدیث کے زمن میں میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم سب کو اس سلسلہ میں سوچنا چاہیے اور اس سلسلہ میں تیاری کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہم جواب دے سکیں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ کیا ہے تمہیں تو ہم اس گریفت میں نہ آئیں جنہیں رب جنجوڑ رہا ہے بلکہ ہمارے پاس غومبرک ہو جو جہاد کی شکل میں ہم نے کیا ہوا ہو اور کم از کم خالص نیت جو ہے وہ تو سینوں میں آباد رہے اور نیت کے منافع کوئی کرینا نہ ہو یعنی جس وقت ایک شخص کی نیت صحیح ہے اگرچہ وہ کام زندگی بھر نہیں کر سکا تو اللہ نیت کو دیکھ کر اسواب دے دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ تَعْلَىٰ لَا يَنظُرُ الٰى سُوارِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُ الٰى قُلُوبِكُمْ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور نیت المومن خیرم من آماری مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے تو نیت پکی ہو انسان کی اور پھر اس کے منافع کوئی کرینہ نہ ہو بسرن ایک بندہ نیت کرتا ہے کہ رب مجھے ہزار سال زندہ رکھے تو میں ہزار سال نمازیں پڑھوں گا یہ اس نے نیت کی ہے اور اگر تو وہ جو زندگی ملی ہوئی ہے اس میں نماز کزان نہیں ہونے دیتا تو پھر اللہ کے فضل سے اس کو ہزار سالہ نماز کا ثواب مل جائے گا اور اگر اس زندگی میں تو پڑھتا نہیں اور کہتا یہ ہے رب مجھے ہزار سال دے تو میں ہزار سال پڑھوں گا تو پھر یہ بات یہ کرینہ ہے جو اس کی نیت کے منافع ہے پھر اس نیت پر اسے کچھ نہیں ملے گا تو ایسے ہی یعنی جہاد کے لحاظ سے وہ اپنے دل میں شہادت کا جذبہ رکھتے ہوئے مکمل طور پر یعنی سو فیصد اپنا دل اس بارے میں تیار کرے تیار رکھے اور اگر کہ اس کو یہ موقع نہ بھی ملا تو پھر حدیث شریف کے مطابق اللہ اس کو شہادت کا عجر عطا فرما دے گا جونکہ نبی اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں من طلب الشہادات صادقا جس نے صدق دل سے شہادت مانگی یعنی اوپر اوپر سے نہیں اندر صدق دل سے جس نے شہادت مانگی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُعْتِهَا وَإِلَّمْ تُسِبْهُ اُس کو شہادت دے دی جائے گی اگرچہ دنیا میں شہید نہ ہوا من طلب الشہادات صادقا جس نے صدق دل سے شہادت چاہی اُعْتِهَا اُسے شہادت عطا کر دی جائے گی وَإِلَّمْ تُسِبْهُ اگرچہ وہ تو شہادت پا نہیں سکا لیکن وہ جو نیت تھی صدق دل کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر یہ سرکار فرماتے ہیں کہ اس بندے کو شہادت کا مقام میسر آئے گا تو ایک تو یعنی قیامت کے دن کے جواب کے لیے یہ ضروری ہے دوسرا یعنی ہر کوئی چاہتا ہے کہ مسلمان کیوں زلیل ہیں ان کو عزت ملنی چاہیے زلت کا خاتمہ ہونا چاہیے مسلمانوں پر جو زوال آ چکا ہے ماذا اللہ اس زوال کا خاتمہ ہونا چاہیے تو پھر اس کا خاتمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت ایک پلیٹ کی طرح بن جائے گی اور ساری کفر کی قوتیں اس کو کھانا شروع ہو جائیں گی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی جس کی وجہ سے یعنی مسلمان پلیٹ بن جائیں گے پلیٹ کے لفظ کا یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار نے بڑی سوچ کے مثال دی کہ پلیٹ سے جب کوئی کھا رہا ہو تو کھانے والے کو پلیٹ سے کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ یہ مجھے تماشا نہ مارے کھانے والے کو پلیٹ کا روب نہیں کھانے والے پہ ہوتا کہ میں تھوڑا کھاؤں میں زیادہ نہ کھاؤں کیونکہ پلیٹ تو لیٹی ہوئی ہے اس کی کوئی حیبت نہیں اس کا کوئی روب نہیں اس طرح میری امت ہو جائے گی کہ سارے آکے ہڑپ کریں گے اس کو اور وہ آگے ہاتھ اٹھا کے روکے یہ تو دور کی بات ہے اس کی تو آواز بھی نہیں آئے گی پلیٹ ہے کیونکہ پلیٹ کی آواز نہیں آتی آواز ہی نہیں آئے گی کسی کو بلائے کہ یہ مجھے کھا رہے ہیں یا خود کہے کہ بے شرمو ہٹ جاؤ پیچھے اتنا کھا لیا یا باقی تو چھوڑ دو فرما اس طرح امت جو ہے وہ پلیٹ بن جائے گی تو صحابہ نے پوچھا پھر کیسے آج ہم سے تو کفر کانپتا ہے تو کیا جتنے آج ہم ہیں صحابہ مسلمان اس سے تھوڑے ہو جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذِ اللَّا كَسِيرُ تم تھوڑے نہیں ہوگے یعنی تم سے مراد یعنی تمہاری جگہ پیچھے آنے والی جو امت ہے آج سے کہیں بڑی ہوگی جس طرح اب دیکھیں تو پونے دو عرب سے زائد مسلمان ہیں صحابہ کی تعداد سے کتنی زیادہ تعداد ہے امت کی لیکن صورتحال وہی ہے جو ایک پلیٹ کی ہوتی ہے اور ہر جگہ یعنی جو بلاد اسلامیہ ہیں ان کے اندر بھی اسلام دب چکا ہے جو بلاد کفر ہیں وہ تو ویسے ہی برما کو دیکھیں یا دیکھ لیں باقی جگہیں جہاں پر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یا فلسطین میں ہے خود یعنی وہ تو مقبوضہ علاقے ہو گئے جو مقبوضہ نہیں ہیں مسلمانوں کے ہی کہلاتے ہیں وہاں بھی جو روح جہاد ہے ماذا اللہ ختم ہو گئی اور وہی صورتحال ہے کہ آواز نہیں بلند کر سکتے ازان نہیں پڑھ سکتے حق کی کہ ان پر پہرے ہیں اور خطرات ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ایسا ہوگا جب زیادہ بھی ہوں گے یا تو یہ ہے کہ ہوں تھوڑے تو ہم کہیں کہ بچارے تھوڑے سے ہیں چند سو یا چند ہزار تو کروڑوں عربوں کافروں کے مقابلے میں کیا کر سکتے تھے تو آپ فرما رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تعداد زیادہ ہوگی تو پھر کیوں کیوں ایسی صورتحال ہوگی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما اصابہم الوہن اس وقت کے مسلمانوں کو وہن کا مرز لگ چکا ہوگا وہم نہیں وہن نون کے ساتھ تو صحابہ نے پوچھا ومل وہن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مرز ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہو کہ مسلمانوں کا روب نہیں ہوگا مسلمانوں کی پاور نہیں ہوگی مسلمانوں میں ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کا جوش و جذبہ ختم ہو چکا ہوگا وہ کیا بیماری ہے وہن تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں فرما دیا فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت وہن یہ ہے کہ دنیا سے پیار کرنا اور موت سے نفرت کرنا یہ جس وقت امت میں آ جائے گا کہ ہر بندہ دین کے لیے مرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ اپنے کاروبار کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے اپنے اہل و ایال کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے وہ اپنی اسیشوں کے ہمرا زندہ رہنا چاہتا ہے جب حب دنیا رچ بس گئی میری امت کے اندر اور شوق جہاد ختم ہو گیا دین کے لیے مرنے کا جذبہ ختم ہو گیا اس وقت اگرچہ کروڑوں ہوں گے لیکن ان کی دھاک نہیں بیٹھے گی اور وہ مغلوب ہو جائیں گے تو مقصد یہ تھا بیان کرنے کا کہ صحابہ سے بعد تابین تک تابین سے تب تابین تک یعنی جب ایسا زمانہ آ چکا ہوگا تو پھر یہ حدیث بھی تو کسی ذریقے سے امت تک پہنچ چکی ہوگی تاکہ امت کو بتایا جائے کہ ذلت کے خاتمے کا علاج تو سرکار بتا کے گئے ہیں اور وہ علاج کہیں دور جا کے کروانا بھی نہیں پڑے گا وہ علاج جہاں کوئی ہے وہی علاج ہو سکتا ہے حب الدنیا و قراہیت الموت کہ مسلمان دنیا کی محبت ترک کر دیں اور شہادت سے پیار کرنا شروع کر دیں تو یہی دن ان کے عروج کا دن ہوگا اور پھر مسلمانوں کو ایک قوت مل جائے گی وقار مل جائے گا تو آج اسی مقصد کے لیے جہاد اسلامی کے اس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو وقار اسلامی اور غلبہ اسلام جہاد اسلامی کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور جتنی چیزیں جنہوں نے جہاد کو علودہ کیا ہوا ہے اور جہاد کو متنازہ بنایا ہوا ہے اور جتنے بھی شر ہیں اور سازشیں ہیں جہاد کے خلاف رب ذوالجلال ان سب کا خاتمہ فرمائے اور اللہ ہمیں راہ حق میں کفار کے مقابلے میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین